اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تیب اردوان جو ہے نا وہ اچھا آدمی ہے سنسیر ہے لیکن میں تیب اردوان اور عمران خان کو ایک ہی طرح دیکھتا ہوں اچھی انٹینشنز ہیں کرپٹ بھی نہیں ہوں گے ہاپ فولی لیکن جس بندے کو اقتدار سے محبت ہو جائے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کوشش میں لگا رہے اس کو چھوڑنا نہ چاہتا ہو اور جس بندے کے اندر خود پسندی آ جائے اپنی تنقید نہ سن سکتا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنا ایک پوزیٹیو ایمیج بیلڈ کرنے کے لیے قائم کر رکھنے کے لیے کوشش میں لگا رہا تھا اس بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ساتھ میں دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اقتدار کو عودے کو ذمہ داری کو طلب کرو گے تو حوالے کر دیے جاؤ گے لیکن اگر تم طلب نہ کرو اور تمہیں تمہارے سپرد کر دی گئی تو مدد کیے جاؤ گے یہ آج کے سسٹم میں ایک جو تاغوتی ورلڈ آرڈر ہے اس میں ڈیموکرائٹک سسٹم ہیں ڈیموکرائسی کو کچھ پھر جو لوگ ہیں وہ پاور میں آنے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ حکومت میں آنا حکومت کو طلب کرنا اس میں رہنا قائم رہنا یہ انسان کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو وہ نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہوتا اور پھر کیوں کہ ایسے شخص کو دنیا کی طلب ہوتی ہے عودے کی طلب ہوتی ہے عودے کو قائم رکھنے کی طلب ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا امیج بنا کر اپنی پاپولارٹی اپنی ساکھ کو سنبھال کے رکھنے کی فکر ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ایک ہجاب میں ہو جاتا ہے توقل اس کا کام ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو یہ ہو رہا ہے میں یہ افرٹ کر رہا ہوں میں نے یہ سٹیپ لیا ہے تو یہ ہوا عودے کی طلب میں اس کو قائم رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس کا توقل ختم ہو جاتا ہے اور یہ حکمرانی اور خاص کر مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے یہ توقل کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دشت تو دشت تریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ توقل تھا صحابہ کا بسے میرے خیال میں یہاں پہ نا سہرہ آتا ہے ورڈ کہ پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ غلط ہے یا میں غلطی پہ ہوں تو یہ کسی اوریجنل اقبال کی بک میں دیکھنا پڑے گا کہ میرے خیال میں یہ شیر ہے دشت تو دشت سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے خیر تو یہ کیا تھا صحابہ کا توقل تھا کہ انہوں نے ان کو پتا تھا کہ گھوڑا تو پانی میں نہیں تیار سکتا لیکن انہوں نے گھوڑے اتارے اور اللہ تعالی نے ان کو پار کیا اور ایک بار نہیں متعدد بار ایسا ہوا صحابہ کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کسی بھی جگہ پر یہ رول نہیں تھا کسی بھی جگہ پر ایسی مثال نہیں تھی کہ ون تھرڈ فوج جو ہے اپنے سے تین گناہ فوج کے ساتھ ٹکراجے اور فتح حاصل کر لے کہاں تین سو تیرہ اور کہاں ایک ہزار کل اشکر لیکن یہ توقل تھا کہ جس سے فتح ملی اور بعد میں صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا بعد میں مسلمانوں کے ساتھ بھی متعدد بار ایسا ہوتا رہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی دیکھ لیں کہ ایک طرف اتنے بڑے اتنے بڑی سلطنت اور سلیبی اور دوسری طرف مسلمانوں کی قدرے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں یعنی میچ نہیں تھا اس طرح کی فوج تھی اور پھر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو جس کا توقل نہیں رہتا تو پھر وہ سٹریٹیجک چیزیں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اچھا میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا یہ نہ کیا تو یہ نہ ہو جائے اس مسئلے کو چھیڑ دیا تو کفار نہ نراز ہو جائیں یہ حق کی بات کی تو یہ نہ ہو جائے تو اب آپ اردوان کو دیکھ لیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک طیب اردوان صاحب بڑا بولتے تھے اسلام کے حق میں اور ایک بڑا امیج اپنا بنا کر رکھا ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو پہلے بھی تھے ترکی کے اب اس کے پریزیڈنٹ نے بقیدہ ویزٹ کیا ہے تو بھئی فرق کیا رہ گیا آپ میں اور عربوں میں عربوں کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور سارے معاملات نورملائز کر رہے ہیں جو فلسطین کے سرزمین ہے اس میں عورتوں بچوں اور بھوڑوں اور جوانوں کے خون اور عزتوں اور اسمتوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں غداری کر رہے ہیں تو آپ میں اور عورت میں فرق کیا رہا حالانکہ آپ نے امیج اپنا بنایا ہوا تھا کہ آپ پڑے پرو اسلامیک اور مسلمان جو امہ ہیں اس کے لیے ایک خیرخواہ لیڈر ہے تو وہ امیج کہاں گیا آپ کا تو ظاہر ہے جب آپ سٹرٹیجک چیزوں کے پر اس قدر بلیو کرنے رکھ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے آپ کی گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں پھر آپ کو ایزی پلے کرنا پڑتا ہے کہ نہیں 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 اسرائیلیو ہم اتنے دشمن نہیں ہیں ٹھیک ہے کوئی تعلقات بنا لیں سفارتی تعلقات کر لیں پریزیڈنٹ صاحب آ جائیں تو یہی چیز جو ہے یہ کمپرومائزز اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہ ہونا اور دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگانا پھر قوموں کو تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ٹرکی کو محفوظ رکھے عرب ہمارے جو بھائی ہیں ان سب کو محفوظ رکھے لیکن حدیث کے مطابق جو جو لوگ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات نارمالائز کر رہے ہیں مسجد اقصہ کے ساتھ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چہرہ فرما کر رخ کر کے نماز دعا فرماتے رہے ہیں اور ہزاروں انبیاء کی سرزمین ہے وہی سرزمین ہے جس کے اندر وہ مسجد اقصہ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج میں نماز کی امامت فرمائی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے نماز دعا فرمائی اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور اس غداری کا انجام اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق دعا فرمائے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ یہود و نصارہ جو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ان سے دوستیاں کرنے اور ان سے امید لگانے سے بچائیں